تو آج حرمِ عیمہِ ادھار علیہ السلام میں نماز کی فردیلت کے سلسلے میں خدا و عزمالتعال جنہیں توفیق عنایت فرماتا ہے مختلف مقامات پہ زیارہ گاہوں پہ پہن جاتے ہیں تو وہاں نمازوں کی خاص اہمیت ہوتی ہے نجفِ اشرف میں، کربوبلا میں، اسی طرح سے باقی مقامات پہ تو اہمہِ معصومین علیہ السلام کے حرم میں نماز پڑھنا فقہاں فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے جس طرح مساجد میں نماز کی فضیلت ہے اس سے کہیں بڑھ کر حرمِ اہمہِ ادھار میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے اس سلسلے میں حضرت آغا امام صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں منظر امام مفترض الطاعة جو شخص کسی مفترض الطاعة واجب الاطاعة امام کی زیارت کرنا ہے ہمارے بہرہ ایمہ مفترض الطاعة ہیں ان کے اطاعت واجب ہے کسی واجب الاطاعة امام کی زیارت کے لیے جاتا ہے وَسْفَلْلَ عِنْهُ أَرْبَحَ لَقْعَاتِ اور اس امام کی ذریع کے پاس یا اس امام کے پاس اگر زندہ ہو خود امام کے پاس اگر امام اس دنیا سے جا چکے ہو تو ان کی خبر کے پاس اس ذریع کے پاس چار اقعہ نماز پڑھا لائے امام کی زیارت کرے اور قدر چار اقعہ نماز پڑھا لائے قَتَبَ اللَّهُ لَهُ حِجَّتًا وَعُمْرَتًا خداون اس کے نام عامال میں ایک حج اور ایک عمرے کا سواب لکھ دیتا ہے یہ ایک امام کی ذریع پر چار اقعہ نماز کا سواب ہے اہمیت دینی چاہیے بھارت افسوس کا مقام یہ ہے کہ زائرین کی تعداد زیادہ ہیں لیکن زیارتوں کو اہمیت دینے والے اور معرفت امام رکھنے والوں کی تعداد کم ہے اہمیت دینے کی ضرورت ہے فقہان نے فرمایا مثلاً حضرت ایتداز سیستانی انہوں نے فرمایا تستحب الصلاة فی مشاہد الایم ایمی ادھار کے مشاہد جہاں دفن ہیں وہاں نماز پڑھنا مستحب ہے خدا علیٰ تعالیٰ کو پسند ہے بلقی لئنہا افضل من المساجد بلکی کہا گیا ہے کہ مساجد میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ حرم ایمہ میں نماز پڑھیں ایمی ادھار کے حرم میں نماز پڑھیں وقد رویہ یہ روایت رویہ ہے حضرت ایسی اللہ سے سیستانی فرمایا کہ روایت رویہ ہے اَنَّا الصَّلَا عِنْدَحَلِيِّنْ بِمِعْتَيْ عَلْفِ اغامر المؤمنین کے حرم میں قبر اغامر المؤمنین کے پاس نماز پڑھنے کا جو سواب ہیں وہ دو ہزار نمازوں کے برابر ہے کہ باقی جبوں پہ دو ہزار نمازیں پڑھیں حرم اغامر المؤمنین میں قبر اغامر المؤمنین کے پاس ایک نماز یہ ایک نماز دو ہزار عام نمازوں کے برابر سواب رکھتی ہے تو لہٰذا اہمیت دینے کی ضرورت ہے فقہاں نے فرمایا کہ مشاہد معصومین میں نماز مستحب ہے یہ ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے انہیں بلند کیا جائے ان گھروں کو بلند کیا جو حرم اغامر اتحاد ہیں انہیں بلند کرنے کا حکم ہے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان میں خدا کی تصمیح کی جائے قرآن مجید میں خدا وضمتعال نے انہیں حرم اغامر کی طرف اشارہ کرتے فرمایا خدا وضمتعال نے یعنی یہ جو ہدایت پانے والے ہدایت دینے والے ایسے گھروں میں رہتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کو بلند کیا جائے ان میں خدا وضمتعال کا شبروز نام لیا جاتا ہے وہ تصمیح کی جاتی ہے لہٰذا یہ ایسے گھرانے ہیں اور ایسے مقامات ہیں جنہیں خدا نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے اٹھایا جائے ہیں یہاں کبھی مشاہد مشرقہ میں نماز مسجد سے بھی بالاتر ہے جیسا کہ حرم اغامر امینین میں ایک نماز دوسری جواب دو ہزار نمازوں کے برابر سواب رکھتا اسی طرح قبور انبیاء حتیٰ کی قبور اولیاء الہی حتیٰ صالحان دنیا حتیٰ عابدان و علماء فرمایا کہ ان کے ان کے قبور کے پاس بھی نمازیں مستحاب ہیں کہ وہاں بھی پڑے جائیں اگر زندہ ہوں خود ان کے پاس نماز پڑیں یعنی آپ گل سے نکل کر آئیں کسی عالم کے ساتھ نماز پڑیں یا ان کے پاس نماز پڑیں زندہ کسی ولی خدا کے پاس نماز پڑیں اس کی نسدیکی کے سبب آپ کی نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کسی پاکیزہ شخص عابد شخص کہ عابد ہیں صالح ہیں پاکیزہ ہیں متقی ہیں آپ اس کے پاس نماز پڑیں کسی مسجد میں کسی جگہ تو اس کی نسدیکی کی وجہ سے بھی آپ کی نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے تو یہ بھی فقہاں نے فرمایا حضرت آبا ایمام جعفر صادق علیہ السلام علیہ السلام ارشاد درمایا یہ اس سلسلے میں کی اگر ایمام معصومین زندہ ہوتا ان کے پاس علماء صلحہ فقہہ انبیاء زندہ ہوتا خود ان کے پاس اگر نہ ہو تو ان کے قبور پہ ان کی زیارت گا اس سلسلے فرمایا تم ممضی الہ صلات حقامر المومنین نے جو اہم و بازل سے فرمایا وہاں ایمام معصومین کے پاس آپ کی نماز پڑھو فَلَكَا بِكُلِّ رَكْعَةٍ تَرْكَعُحَا عندہو اس معصوم کے پاس تمہارے ہر رکوع کے حساب سے کہ ایک رکوع وہاں پر انجام دیا مثل ایک رکعات نماز قَتَوَا بِمَنْ حَجَّ الْفَحِجَّةِ اس شخص کا ثواب ہے جس نے ایک ہزار مرتبہ حج کیا ہو وَعْتَمَرَ أَلْفَ عُمْرَةِ جس نے ایک ہزار عمرہ انجام دیا ہو وَعْتَقَ أَلْفَ رَقَوَحَ اور جس نے ہزار غلاموں کو راہِ خدا میں آزاد دیا ہو وَكَمَنْ وَقَفَ أَلْفَ مَرَّمَعَ نَبِيٍّ مُرْسَل کسی مرسل نبی کے ہمراہ جو ایک ہزار مرتبہ اس کے ہمراہ رہا ہو اس کا ثواب مل جاتا ہے امام معصوم کے پاس نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے حرم اگر امام رضا علیہ السلام اسی طرح سے امام زادوں کے لئے بھی ہے مثلا کرولا میں آپ جائیں گے نجم یا عیمی معصومین کے پاس سامرہ میں جہاں بھی آپ جا سکیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں نماز پڑھنے کو عدعون پسند فرماتا ہے ان گھووں کو آواز کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں اسی لئے حکم ہے کہ جس قدر ہو سکے زیارتوں پہ جائیں قبور ایمہ کی زیارتوں پہ جائیں اگر امام رضا علیہ السلام نے برمایا ہر شعہ پہ فرض ہے اور ہمارے ساتھ ان کا یہ عہد و بیمان ہے کہ وہ ہمارے قبروں پہ آ جائیں اور زیارت کریں اسی طرح بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی فضیرت الہ ماشاءاللہ ہے تو لہذا اس لئے ہیں کہ یہ جگہ آباد رہیں اور سواب بھی بہت زیادہ ہے قیامت کے دن یہی ہستیاں ہماری شفاعت کے لئے آئے ہیں